السلام علیکم میں ہوں فائزہ اور زیادہ رابط دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاؤگ ناظرین جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ اس وقت جاری ہے اس حوالے سے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ہے مذاکرات کا پہلا راؤن مکمل ہوا ہے جس میں حکومت کے جانب سے جماعت اسلامی کے جو تمام طرح مطالبات ہیں وہ ماننے کے لیے حامی بھڑھ لے گئی ہے مسلم لکنون اور جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت مشکل کا شکار تو ہمیں نظر آنی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو اس وقت دھرنے میں لوگ موجود تھے جس طرح سے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری تھا اس میں جو مطالبات انہوں نے رکھے گئے اس کے اوپر جو حکومتی ٹیم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں رکھے گئے کہ جو تسلیم نہ کیے چاہ سکے دوسری جانب ناظرین اس جو حکومتی ٹیم ہیں اس کے وزراء میں جو ہیں اتا تاریل انجنئر امیر مقام اور تاریخ فضل چوہدری صاحب جو ہیں وہ شامل تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات بڑے اچھے وہاں ہول میں ہوئے ہیں ہم بڑے پور امید ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو یہ دھرنا ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا برحل حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی جو ہے وہ جلد از جلد عمل میں لائی جائے گی ساتھی ساتھ جو بجڈی کے بلو کے حوالے سے اس وقت جو ان کا بیسک ایجنڈا تھا وہ یہی ہے کہ جو بجڈی کے جو خود ساستہ بل بنائے کی ہیں اتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان ٹیکسز کو کم کیا جائے بجڈی کے بلو میں کمی لائے جائے تاں کے غریب عوام جو ہے وہ اٹلیسٹ جو تھوڑا سا ریلیف ہے انہیں وہ دے دیا جائے اس حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ آلریڈی سبسٹی تو دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی دیکھیں گے تمام تر میکنیزم بنائیں گے کہ کس حد تک جو ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے اس حوالے سے وزارشتی طوانائی میں بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں مختلف تچاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں ایک تچاویز یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ جو وزراء ہے اس کے ساتھ سب پارلیمنٹیرینز ہیں ججز ہیں ان کیوں جو ایک فری بجڈی فراہم کی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر ابھی مختلف تچاویز جو ہیں وہ پیش کی جا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے سادی ساد ناظرین کچھ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے لیکن اس میں مزید ٹیکسز جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کمرشل جو اس کے اوپر اگر بیڈنگ کے صرف بات کریں جو الیکٹریکل جو اشیاء ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اوورال انرجی کی بات کریں تو انرجی کرایسز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گے یہ درنا بے شک ہوگا اس میں مذاکرات بھی جو ہیں وہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مطالبات مان بھی لیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید انڈیکیشنز یاری ہیں کہ مزید جو ٹیکسز ہیں وہ ڈالے جائیں گے سانتیس فیصد ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلز میں مزید آنے کا امکان ہے جو موجودہ حکومت دے جاری احراجات ہیں وہ چوبیس فیصد جو ہیں مزید بڑھائے ہیں یہ بھی ایک نیا دادو شمار ہے اور مفتر اسماعیل صاحب جو کہ اب عوام پاکستان پارٹی سے جو ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اب مزید جو ہے اس چکی میں پیسنے والی ہے عوام تو اس کے اوپر جلد جلد عوام اپنے لیے خود فیصلہ کر لے اب دیکھنا ہوگا کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے عوام کے پاس ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آئی پی پیز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آئی پی پیز جو ہے تمام طرح ملوہ آئی پی پیز پر ڈال دیا جاتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے کیسے آئی پی پیز عمل میں آئی آئی پی پیز نے کیا کیا اور آئی پی پیز کا کتنا اثر روح ہے اور واقعی کیا آئی پی پیز کو اگر ان کی جتنے بھی کانٹریکٹ ہے اس کو ریوائز کیا جائے تو کچھ حالات بیتری کی جانب جائیں گے یا نہیں جائیں گے ان تمام تر ایشیوز کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پولیٹیکل جو ایشیوز ہیں اس کو پر بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں آج کے پروگرام میں مرسد موجود ہوں گے ملک ساکیب صاحب جو کی پی ٹی آئی سے ہیں اسٹوڈیز میں مرسد موجود ہیں غوثنی عزی صاحب پی ایم ایلین سے اور زلفکار علی بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ تینوں کو پروگرام کے میں ویلکم کہتے ہیں ٹھیک ہے ملک ساکیب صاحب آپ سے پروگرام کہا خاص کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں گی جو دھرنا جاری ہے اس کا پہلا راؤنٹو مکمل ہو گیا بڑا ہی کہتے ہیں پر ام ماحول میں جو ہے یہ مذاکرات ہوئے ہیں بڑے پر ام ماحول میں ہم نے ایک دوسرے کی بات سنی اور مطالبات جو ہیں وہ پورے ہونے کے بہت قریب ہیں آپ کو لگتے ہیں تمام طرح مطالبات پورے ہو جائیں گے اور یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے یہ کچھ رنگ لائے گا جی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی جہاں تک دوسری بات ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے تمام شہریوں کے یہی مطالبات ہیں ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پیسہ ہوئے لائن آرڈر کی صورت اللہ آپ کے سامنے ہے یا آپ کی جو قانون کی عملداری ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اپ پاکستانی سیاسی جماعت سے اگر آپ ہٹ کر بھی بات کریں تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے اور فلفور ہونے چاہیے جلدہ 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 اس میں کوئی دیر نہیں کرنے چاہیے جو کہ ابحام اور کیفیت اس ملک کے اندر بنی ہوئی ہے اور ایک استراب کی کیفیت ہے اس وقت ملک کے اندر کوئی بندے کو کسی کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں رہا تو ہماری بے حد کوشش ہے دعائیں بھی ہیں اور ہمارا ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے کہ ان کے مطالبات کو مانا جائے تسلیم کیا جائے اور تاکہ اور جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رہائی دی جائے اور جو بھی ان کے مطالبے ان کو تسلیم کیا جائے اچھا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں ملک صاحب کہ جو جماعت اسلامی کا پروٹیسٹ ہے جو یہ احتجاج جاری ہے اس وقت اس میں پھٹی آئی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں کیونکہ جب آپ لوگوں نے بار بہار دھرنے کے حوالے سے کہا کہ ہم دھرنا کر رہے ہیں کہیں پہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر کبھی دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے کبھی آپ لوگ کا نو سی جو ہے وہ موطل ہو جاتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب انشاءاللہ پی ٹی آئی دھرنا دے گی تو انشاءاللہ تلو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا پرانی ایک روایت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دھرنا کب دیں گے وہ دیکھتے ہیں جی وہ تو ہم ہر مہینے میں دو دفعہ سنتے ہیں کہ دھرنے کا اعلان ہوئے لیکن دوسرے دن خود ہی آکے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں جی دھرنا ہم ضرور دیں گے لیکن ہم عدالتوں پر اعتماد رکھتے ہیں اور ہم قرون کے علامداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بھرپور توقعات ہیں اور الحمدللہ جس طرح سے ہمیں لیکن سر جس طرح سے بھی موجودہ حالات ہیں ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا کہ وہ عوامی مسائل کے لیے نکلے ہیں عوامی ایشوز کے لیے نکلے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں منڈیٹ چاہیے یا اب الیکشن ہو یا کچھ اور ہو یا حکومت کو چلے جانا چاہیے ان کے جو بیسک انہوں نے جو ایشو رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی عوام کے اوپر جو ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس بوجھ کو کم کیا جائے اائی پی پیز وہ ختم کیا جائے اور ساتھی ساتھ بجھتی کی بلو میں کمی کی جائے کیا یہ مطالبات پی ٹی آئی کی جانب سے تو ہمیں نظریں نہیں آتے دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ہم نے کب کہا کہ یہ مطالبات غلط ہیں جو کہ بنیادی معاملات انسان کی زندگی تک مسائل ہیں تو ان کو حل کرنا چاہیے جہاں تک ہمارے نکات ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں جب تک ایک ملک کے اندر ایک جو ملک چلانے کا نظام ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے جس کو آپ کی عام زبان میں آئین کہا جاتا ہے دستور کہا جاتا ہے جس کے اوپر دنیا کے محضر معاشرے عمل پیرا ہوتے ہیں اور دنیا کے عمل ہوتا ہے اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ ریاست کس طرح سے چلے گی آپ کے ادارے کس طرح سے چلیں گے اداروں کو میکنزم کیا ہوگا ہے ان اداروں کو چلانے کا ہمیشہ کامیاب ریاستیں وہ ہوتی ہیں معاشروں میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ کہاں پر کھڑے آپ کے سامنے ہی ہیں ٹھیک ہے ظلفکار صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں ظلفکار صاحب آپ سے میں ہی جانا چاہوں گی کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی مطالبات ہیں ان کو پورا کیسے کیا جائے گا حکومت کے پاس کون کونسی آپشنز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میڈم آپ نے اپنے پروگرام پر کلایا دیکھیں گورنمنٹ نے اپنے بنا دی ہے وفت بنا دی ہے ان کی ایک ملاقات ان سے ہو گئی ہے کل دوبارہ ملاقات ہے اور جماعت اسلامی اور گورنمنٹ کے کافی حد تک باتچیت ہو گئی ہے اور دونوں اپنی اپنی سائٹ پر لاعمل بنا رہے ہیں حکمت عملی بنا رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی حد تک جو جماعت اسلامی کی ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے حکومت کوشش بھی کرے گی اور ان کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں اور اس کے اندر جو مناسب چیزیں پہ وہ عمل پیرا کر سکتے ہیں عمل درامت کر سکتے ہیں وہ کریں گے اچھا کیسے عمل درامت جو ہیں وہ کیا جائے گا کیونکہ ای پی پیس کے اگر بات کی جائے تو اس کا تو ایک بڑا ہی پرانا ٹریک ریکارڈ ہے ایک بہت پرانی ہسٹری ہے اس کو کیسے نظر سانی کی جائے گی دیکھیں یہ تو اب حکومت نے دیکھنا ہے کہ کیسے ای پی پیس کے میٹر کو حل کرنا ہے اور باقی کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو اگریمنٹس ہیں وہ ون سائیڈ اگریمنٹس ہیں وہ جس بھی دورے حکومت کے اندر ہوئے ہوئے ہیں اس دورے حکومت کے اندر جن سرکاری افسران نے جن لوگوں نے یہ اگریمنٹس کیے تھے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایسے ایگریمنٹس جن کے اندر آپ اس کی بنیادی ہسپیٹالٹی یا چیزوں کو یوز کریں نہ کریں آپ کو اگر کپیسٹی چارجز پیسے دینے پڑے تو یہ ون سائیڈ اگریمنٹس ہوتے ہیں یہ ون سائیڈ اگریمنٹس کیسے ہوگے کہ ایک ملک ہے اس میں ون سائیڈ اگریمنٹس ہوگے اور ایسے ون سائیڈ اگریمنٹس ہوگے کہ بڑے بڑے آپ کے وہاں پر سارا کے سارا آپ کا ریوی نہیں ہو جا رہے آپ بات ختم نہیں ہونے دیتی ہیں بات کاٹ دیتی ہیں بات میری پوری سن لیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا آتا رہا جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈ اگریمنٹس ہیں اس کے بعد اگر آپ لپی جی لن جی کے بھی اگریمنٹس دیکھیں وہ بھی ون سائیڈ اگریمنٹ ہے کہ آپ وہ جو بنیادی پلانٹ لگایا گیا ہے اس کے اگر ہسپیٹالٹی یا وہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس میں جب آپ کو اس کو یوز کرنے کے بغیر پیمنٹ کرنی پڑے تو یہ ون سائیڈ اگریمنٹ ہوتے ہیں اصل میں اگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنی سرویسز کو یوز کریں آپ نے اتنی سرویسز کو پی کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کر کے لگا دے اور اس کی کپیسٹی چارجز آپ سے ہنڈہ پرسنٹ چارج کیا گیا ہے اور اس کی کپیسٹی چل رہی ہے تھرٹی پرسنٹ پہ اور آپ تھرٹی پرسنٹ کی سرویسز پی کرنے کی بجائے ہنڈہ پرسنٹ پی کریں تو یہ ون سائیڈ اگریمنٹ ہوتے ہیں اور یہ پھر اس کے اندر ایک اور بنیادی جو سکم ہے اگریمنٹ کے اندر کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ لوکل جو ہیں انویسٹر اس کے اندر موجود تھے اور فورن انویسٹرز کا نام استعمال کیا گیا ہے اور یہ جتنے بھی اگریمنٹ ہوئے ہوئے ان کی پیمنٹ جو ہے وہ پاک روپیس کے اندر کرنی چاہیے تھی اور ان کو لوک لگانا چاہیے تھا جہاں پہ یہ ڈالر کے ساتھ لوک لگایا گیا اور ڈالر جب یہ اگریمنٹ کیے گئے تو ڈالر تیس ارپے سے لے کے اب دو سو اسی پہ چلا گیا ہے تو جب یہ اگریمنٹ کیے گئے کبھی چالیس ارپے ساٹھ روپے اسی روپے سو روپے ایک سو دس ارپے یہ اس ریٹ پہ اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جب وہ اگریمنٹ کا ٹائم پیریٹ تو اگریمنٹ تو ہو گئے ٹائم پیریٹ ان کا چل رہا تھا لیکن جب ڈالر دو سو اسی پہ یا تین سو کے قریب کیا تو وہ چارجز اتنے زیادہ بڑھ گئے اس کا گیپ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ اس کو کور کرتے ہوئے حکومت کو پرابلم آ رہی ہے کیونکہ سوبرن گرانٹی کے اگریمنٹ کیے ہوئے اس میں ہمیں ان اگریمنٹس کو حکومت کو چاہیے کہ ان اگریمنٹس کو ریو کریں جب تک ان اگریمنٹس کو وہ ایپی پیس کے ہوں ایل پی جی کے ہوں ایل این جی کے ہوں جب تک ریو نہیں کریں گے اس کو دوبارہ سے نئی امپلیمنٹ کریں گے ریو کرنے کے بعد پاک روپیز میں نہیں لائیں گے اس کو لوک نہیں کریں گے تو میں آپ ہم سارے لوگ چاہے پولیٹکس میں ہیں چاہے پارلیمنٹ میں ہیں یا جس مرضی کاروبارے زندگی میں چل رہے ہو سب کو خمیزہ بھگتنا پڑے گا اور پیسے دینے پڑیں گے اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ وہ اسے میں آپ سے جانا چاہوں گی سوری قطع کلامی کے لیے معذرت میں چاہوں گی آپ نے ایک بات کی کہ یہ سارے چو ایگریمنٹس یہ ون سائیڈر ایگریمنٹس ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ عوام کو بتا دیجئے کہ ون سائیڈر ایگریمنٹس کس طرح سے ہو کے کہ کوئی بھی حکومت ہے تو جب وہ موجود ہوتی ہے اس کے کام ہے کہ تمام تر چیزوں کو صحیح پولیسی میکنگ کر کے اس کے بعد آپ ایگریمنٹس کو سائن کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کی انوالمنٹ ہی نہیں ہے حکومت آنکھے بند کر کے سوکے ایگریمنٹس کے اوپر سائن کر رہی ہے اور ایسے ایگریمنٹس کے اوپر سائن کر رہی ہے کہ پتا ہے کہ یہ اب یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ تقریبا ابھی دو ہزار پچیس سے بھی آگے اب اب چوہیں یہ چلتے رہیں گے تو اب ان سے جان کیسے چھوڑائی جائے ان کے لیے کوئی ایسا آپ کے پاس آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے ایسا پاکستانی ایسا عام عوام کیا حل ہے کیسے ان سے جان چھوٹے گی میڈم اس سے حل اسے ان مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ جو لوگ بیروکریسی میں بیٹھے ہیں ڈیسین میکرز ہیں جب اس کو رینیو کرنا ہے یا ان کا لیسنس رینیو کرنا ہے یا ان کا ٹائم پیریڈ رینیو کرنا ہے اس ٹائم پہ رینیو کرنے کی بجائے ان سے نگوشیئٹ کریں اور یہ جو جتنی باتیں میں نے کیے ان کے ساتھ یہ ٹائمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اگر منواتے ہیں تو رینیو کریں اگر نہیں مانتے تو ان کی آہ ان کی ٹائم پیریڈ یا ان کا لیسنس رینیو نہ کریں فاظ اس کی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سائن کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں نے صرف ای پی پیز والوں کا ہی خیال کیا ہوا ہے اس میں نقصان حکومت کا ہے اتنا خیال آئے پی پیز والوں کا کیوں کیا گیا ایسی کیا مجبوری تھی یہ تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کروائے نا آپ ان کو بولیں نہیں سر آپ ایک جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ یہ جماعتیں جو تمام تر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے رونے تو بہت روتی ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہمارے سے یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس بنا لیکن یہ کیوں نہیں بتاتی یہ تو اس میں تمام تر جتیمی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انوالو ہیں نا میڈم یہ آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ اس میں سیاسی جماعتیں انوالو ہیں اس میں کوئی سیاسی جماعت انوالو نہیں ہے اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جو کہ مافیاز اور کارٹلز کے نمائندے ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں حکومتوں میں بیٹھے ہیں بیروکریسی میں بیٹھے ہیں اور دیگر اداروں میں بیٹھے ہیں چی کہہ دیگر اداروں میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں چہے تبدیل نہیں ہوتے بس نام تبدیل ہوتا ہے سر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ٹھیک ہے سر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں آئیشہ سیدہ رہنمہ جماعتی اسلامی ہمارے صرف موجود ہیں اسلام علیکم آئیشہ صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ بھی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت میں یہ جاننا چاہوں کی کہ آج جو ہے دھرنے کا دوسرا روز جو ہے وہ جاری ہے جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤن بھی مکمل ہو گیا ہے دوسرا راؤن جو ہے وہ کل شروع ہوگا کیا جو مذاکرات آپ لوگ کے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگ کو جو مطالبات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی دلچسپی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر مطالبات مان لیے جائیں گے بہت شکریہ دیکھیں ابھی تک جو مذاکرات ہوئے تو صرف جو ہے جیسے آپ دیکھا جب درنا شروع ہو رہا تھا اور ہم نے اناؤنس کیا تک جی چوک کا لیکن حکومت بکلاہت کا شکار تھی حکومت میں دھرنا دینے نہیں دی رہی تھی اور پھر اس کو تین میں تقسیم وہ وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ وہ تو ہر دھرنے کو ہر احتجاج کو مذاکرات سے حل کرنے کی اور اس کو مطلب ایک تالنے کی صورت بنا دیتے ہیں ایک مطلب دلی کرنے کی صورت بنا دیتے ہیں لیکن جماعت اسلامی اس وقت منان میں سویست پاکستانی عوام کی دل کی درکت ہے اور وہ عوام کی محسن ساتھ کے بول ٹھیک آئیشہ صاحب سے دوبارہ ہم جو میں وہ بات کے نکوشش کریں گے ملک صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں آئی پی پیس کے حوالے سے تمام جتنے بھی اپوزیشن جماعت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے ان کا ایک ہی رونہ ہے کہ یہ جو ہیں تمام تر نونلک کی کہانیاں ہیں تمام تر اس وقت کی چیزیں تھی جب سٹارٹ ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ دو ہزار بیس میں جب عمران حان کا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے آئی پی پیس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اس میں کچھ تفتیش کا حکم بھی دیا گیا تھا یہ معاملہ اس وقت جو ہے وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منظر عام پر آیا کہ آئی پی پیس کے ساتھ بھی کوئی معایدے ہوئے ہوئے ہیں اس کا بھی یہ تمام تر کیونکہ عوام کو اتنی پیچید گیاں پہلے شاید نہیں پتا تھی لیکن اس کے بعد کچھ پریس کانفرنسز ہوئی لیکن کوئی بھی عمل درامت ہمیں نظر نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی اگر ہم بات کرنے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جمعاتی جتنی بھی ہیں چاہے جو بھی ہو سیمپتی گین کرنی ہو یا کوئی اس طرح کی بات کرنی ہو اضافہ کرتا چلوں میرے خال میں ان کے والے صاحب کے دور کے یہ معاملات ہیں ٹھیک تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں یہ سارے جتنے بھی مہاہدے ہیں یہ پاکستان پیپرز پارٹی اور پی ام آلین کے دور کے کیے گئے مہاہدے ہیں اچھا ملک صاحب ماذا چاہوں گی عائشہ صاحبہ کیونکہ وہ دھرنے میں موجود ہیں تو ان سے تھوڑے سام ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عائشہ صاحبہ جی جی تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جو ہے جماعت اسلامی صرف عوام کی آواز کے لیے اٹھی ہے اور لوگوں نے اعتماد کیا ہے بربور طریقے سے ہمارا دھرنے گو کہ تین جگہ پہ تقسیم ہو گیا ہے لیکن وہ بڑی حاضری ہے عوام کا اعتماد ہے تو ہم عوام کے اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دیں گے حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے ایپی بیس کے معاہدت کو ختم کرتی ہے اور جو اتنے بھاری ٹیکسس بلو بجلی کے بلو میں اور یہ جو لیوی ٹیکس انہوں نے پیٹرول پہ لگایا ہوا ہے اور انہوں نے جو یہ اس وقت عام عوام پہ جتنے یہ ٹیکسس کا برمار ہے تنخدار جو ہے وہ ٹیکسس کے بورچ سلے دد گیا ہے تو جد تک یہ ریلیف عوام کو نہیں دیا جائے گا دیکھیں یہ لوگ جو ہے سہولتیں عوام کو نہیں دیتے حکمرانی کے لیے بیٹ جاتے اور ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے ہسی ہے اس بات پہ کہ ہماری جو انتظامیاں ہیں اس میں ماقیاد ہیں دیکھیں میرے بھائی نام کی یہ بیروکریسی یہ پوری انتظامیاں جو ہے یہ پارلمینٹ کے اندر ہوتی ہے اور جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس کے جو قانونسازی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے عوام کے پلاہ ہوئے بھوز کی جو مقصوبے ہوتے ہیں اس کو وہ کمپلیٹ کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے تو دیکھیں اس طرح عوام کی آنکھوں میں دھولنا جھوکیں کہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی شامل نہیں تھی یہ تو ماقیاد ہیں یہ تو انتظامیاں ہیں دیکھیں حقیقت کی طرف آئیں یہ ملک ہوگا تو آپ ہوں گے یہ حکومت ہوگی یہ سب کچھ ہوگا آپ لوگ حکومت کے لئے تو آتے ہیں لیکن کام کرنے کے لئے تیار نہیں تو میں اس وقت یہ کہوں گی کہ جب تک مطالبات پورے منظور نہیں ہوں گے جماعت اسلامی اپنا دھرنا اپنا احتجاج جاری رکھے گا اور میں آپ کے چینل سے درخواست کروں گی پورے پاکستان سے کہ یہ نہ جماعت اسلامی اسٹیٹوں کی جنگ ہے نہ کسی اقتدار کی جنگ ہے یہ عوام کی جنگ ہے اور اس میں ہم سب کو اکھرکتہ ہونا ہوگا ٹھیک ہے اچھا میڈم میں آپ سے یہ بھی پوکشنا چاہوں گی چونکہ موسم کی جو سختی ہے وہ اس وقت ہے اسلامباد کے اگر موسم کی بات کی جائے تو درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت کافی تیز ہے ایسے میں کارکنوں کو متحد رکھنا وہاں پر باؤنڈ کرنا کتنے دن پوزیبل ہوگا کہ اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی آج جو مساکنات ہوئے ہیں اس میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ جو تحفظات ہوا جہاں تک ہوا تو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو کریں گے کوشش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو کتنا سٹیمنا ہے کارکنان کا کہ وہ کتنے دن بیٹھ سکیں گے اور کتنے دن آپ لوگ اس دھرنے کو کنٹینیو رکھ پائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کے کیراچی سے گاریوں میں فائملیز آئی ہیں خیبر سے آئی ہیں پنجاب سے آئی ہیں بلوچستان سے آئی ہیں اور رات کو انہوں نے سارے فتواتوں پہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد فتواتوں پہ رہی ہیں جو قریبی دھریں وہاں پہ بھی گئے ہیں اور الحمدلہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے انہوں نے جب بھی جماعت اسلامی نے کسی چیز کا عہد کیا اور کسی چیز کے لیے اٹھے تو پھر وہ پورا کر کے رہے ہم جماعت اسلامی جو پورے تنظیم ہے ہم جتنے بھی پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں ہم اتنے کمفرٹ زون میں نہیں رہتے اگر ہم عوام کو وہ چیز نہیں پر پرام کر سکتے ہماری جماعت اسلامی میں اگر کوئی ایلیڈ کلاس بھی ہے تو میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گی کہ وہ بھی اس زمین پر لیٹنے کی ہماری تربیہ تحسی ہوئے کہ ہمیں عادت بنا جی گئی ہے اور پوری ان سب کو عادت بنا جی یہ ہماری قیادت کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کے عوام کے بیش رہ بیجتی ہے اور جماعت اسلامی کا یہ ریکارڈ ہے آپ نے جہاں جہاں ہماری حکومتیں رہیں آپ سرحل حق صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ فنانس منسٹر رہ کے پھر بار آپ نے وہ غریب خانے میں جاتے ہیں نہ ان کے کوئی محل ہیں نہ کوئی ان کے کوئی بنگلے ہیں نہ کوئی بس جو ہے وہی ہیں قرائے کے گھر میں بشاور میں رہتے ہیں اسی طرح ہمارے جتنی بھی قیادت ہے الحمدللہ ہمارا دامن عوام کے پیسوں سے عوام کے امانتوں سے محفوظ ہے اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قیادت وہی ہوتی ہے جو عوام کے درمیان عوام کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جماعت اسلامی کا کارکن کمیٹیڈ ہے اور اس وقت جو ہے عوام ہمارے ساتھ کمیٹیڈ ہے اور عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کریے تو انشاءاللہ جب تک ہم اپنے مطالبات منظور نہ کرا لیں عوام کی یہ جنگ حملہ نہ لڑ لیں تو انشاءاللہ ہمارا کارکن اسی میدان میں کڑا رہے گا اچھا میڈم آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر فرض کرنے مطالبات نہیں منظور ہوتے ایک دیر ہافتہ گزر جاتا ہے تو آگے کی حکمت املی کیا ترتیب دی گئی ہے کہ آگے کیا کیا جائے گا دیکھیں کہ ہمارا ایک شرائی نظام ہے اور اس شرائی نظام میں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ ایک پردے واحد نہیں کرتا وہ کوئی عمریت کا ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے ہماری جماعت دیموکریٹی جماعت ہے دیموکریٹی سے ہماری منتخب نمائندے جو انٹرنل ہمارے ایک سسٹم ہے الیکٹورال اس کے لئے سے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ جب بیٹھتے ہیں شورہ میں تو اس میں خواتین بھی ہیں اس میں مرد بھی ہیں ہمارے وہ پورا ایک مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت جب جتا فیصلہ ہوا ہے اور آئندہ کے لئے پلان کے لئے ہماری شورہ دوبارہ بیٹھے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سیدہ آئیشہ صاحبہ مجزت موجود تھی اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی جو ابھی جماعت اسلامی کا اس وقت دھرنا جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم فیصل کریں گے لیکن جو ہمارا بیسک ایشو ہے ہم اس کو سالٹ کیے وہ ہیں یہاں سے نہیں چاہیں گے ناظرین پروگرام میں مزید آکے اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے مختصر وقفہ لیتے ہیں ساتھ رہے گا ملک ساکیب صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی حل دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ حل نکلنا چاہیے اور لیکن ایک بات تھوڑا سا میں بیکڈران میں جانا چاہوں گا میں بدر شاہب کی باتیں سن رہا تھا یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان کے والد صاحب تو عوامی ترجمانی کے علم بردار سمجھے جاتے تھے ایک ورکر کلاس سے ان کا تعلق تھا اور اپنی جماعت کے اندر بھی وہ بے شک جتنے بھی ورکر تھے ورکر ان کی جانب دیکھتے تھے جو کہ عوام کی نفس کو سمجھتے تھے کہ عوام سمجھتی کیا ہے میرے بھائی کو خام خاک نولی کا جو بھار ہے جو نولی کا جو گند ہے وہ اپنے کندوں پر لے رہے ہیں حالانکہ ان کو وغ کرنا چاہیے جیسے کہ صدر عاصف علی زرداری صاحب میں سمجھتے ہو بہت ہی سمجھدار آدمی ہے کہ انہوں نے آئینی عوضے تو سارے رکھ لیں ہیں لیکن گورنمنٹ کے گند کا حصہ وہ نہیں بن رہے تو بھائی کی میں تھوڑی سی توسیق کرنا چاہوں گا کہ جیتنے بھی آئی پی پیز کے بہائدے ہیں یہ پی ایم ہلین اور ٹی پی پی کی گورنمنٹ کے اندر ہوئے ہیں ایسے یہ کوئی شک نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کی اور جو آپ کے سامنے منظریں آپ کے اوپر ہیں تو اس کے اوپر بجائے ان کے کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کو ڈیفرنٹ کریں ان کو چاہیے کہ جماعت اسلامی یا عوام رائے یا پاکستان طریقہ انصاف کی سرائے کو حکومت کے اوپر انڈوز کریں اور ان سے منوائیں یہ مطالبات کہ عوام کا جینا تو بھر ہو گیا عوام بل نہیں بھر سکتی عوام کو تو کھانے کے روٹی کے پیسے مجسر نہیں ہے تو وہ بجلے کیتنے بھاری بھر کم بل کیسے بھرے تو جہاں تک رہی بات کہ ان کے مطالبات مانے تو میں تو بھنگا بھر کر بھنگا پاکستانی بھنگا عام شہری اس ملک کا میرے تو میں چاؤں گا کہ ایک منٹ سے پہلے مطالبات موجود ہو لیکن مجھے اس حکومہ سے کوئی خیر کو جیسا کہ مطالبات میں شامل ہیں دیکھیں مطالبات میں شامل ہیں لیکن ان کے پاس ہر قسم کے راہ موجود ہیں لیکن یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ گورنمنٹ ان کے مطالبات کی مانے گی وہ اس وجہ تکیس سے یہ جو بجٹ ہے گورنمنٹ جب خود ماری ہے ان کے بس کا بجٹ ہی نہیں ہے انہوں نے بنائے نہیں ہے وہ بجٹ ہی آئی ہے ایمف نے بنائے تو یہ ان کے حقات ہی کیا ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے ان کے پاس ہے کیا کہ یہ کسی کو منوائیں گے یہ تو اپنی بساکیوں پر کھڑی ہوئی حکومت نہیں ہے ان کے اختیارات میں نہیں ہے یہ فیصلے ماننا آچھا تو میں یہی جانا چاہوں گے جس طرح سے آپ نے کہا کہ دو ہزار بیس میں پہلی دفعہ اس کے تحقیقات کا حکم دیا گیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام تر تفتیش وہ سٹارٹ ہوئی بڑے اگریسیب لی ریسپونس دیا گیا کہ ہم تو اس کے اوپر آپ کام کریں گے اور آئی پی پیس کے جو تمام تر ایگریمنٹس ہیں ان کو ریوائز کریں گے لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ تین چار پریس کانفرنسز ہوئی اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا کیا سمجھتے ہیں جب ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے دوسری طرف اپنی دوری حکومت میں بھی آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا کوئی حاصل اقتماد بھی نہیں کیا جا سکے دیکھیں انیس سو اٹھاسی سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا نوے کی دہائی آگئے پھر دوہزار او یہ آپ انیشیٹیو تو کم ہمیں آپ اپریشیٹ کریں کہ اس کی تحقیقات ہوئی کب ہیں تو ہمارے پاس جو دورانیہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا ایک کرونا کے مسائل آ گئے تھے پھر ہماری حکومت کو ڈسٹرب کر دیا گیا پھر یہ مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تو ہر وقت ہمارے پاس وہ چیزیں ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اس کے اوپر معاملات کو سٹ کر سکتے تو اب ان کے پاس ٹائم ہے پچھلے سولہ ماہ بھی ان کے پاس ہے آج بھی ان کے پاس ایک طاقتور حکومت ہے جن کے کندھوں پر لیں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہے تو ان کو چاہیئے آپ کو لگتے ہی طاقتور حکومت ہے بقول ان کے لیکن آپ کو بھی پتا ہے عوام کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے وہ تو اسلام آباد کا پٹواری تبدیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بدر صاحب میں آپ کی طرف آنگی جس طرح سے ابھی مالک صاحب نے بھی کہا کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو واقعی آپ اپریشیٹ کریں گے یا نہیں کسی حکومت کی بات کرتا ہوں نہ کسی حکومت کے مہندے کی بات کرتا ہوں میں عوام کی بات کرتا ہوں کہ عوام کی بہتری کے لیے یہ جو آج بجلی مہنگی ہو رہی ہے یہ اس سے ایفیکٹ ہمیں بھی ہو رہا ہے اور ہر اس شخص کو ہو رہا ہے جو کہ بڑھتی ہوئی بجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں سے جس کے اوپر یہ ایمپیکٹ آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جب معاہدے ہوئے اور جو لوگوں نے کیے یہ چاہے پیپس پارٹی کے دور میں ہوئے ہوئے ہو یا کسی اور کے دور میں تو پیچ میں سرکاری ملازمین جو کر کے گئے ہیں اگر یہ ابھی میری بہن بھی عائشہ سید صاحب آپ کی یہاں پہ بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور حکومت کرتی ہے اگر رولز آف بزنس کسی نے پڑے ہونا وہ پھر میرے سے آگے بات کرے رولز آف بزنس پڑے بغیر آکے یہاں پہ پارلیمنٹیرین بات کرتے ہیں سرکھ تھوڑا سا روشنی ڈال دے رولز آف بزنس کے اوپر مجھے رولز آف بزنس پڑے بغیر آکے جو بات کرتے ہیں مجھے افسوس ہو سکتا ہے ایسے پارلیمنٹیرین پہ جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب ایک منسٹر اور سیکٹری کا ڈسپیوٹ آ جائے اور کانفلک اور سمتنگ تو سیکٹری اس مور پاورپول اور اس کا فیصلہ چلے گا منسٹر کا فیصلہ نہیں چلتا تو لہٰذا یہ جو پارلیمنٹیرینز کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو لیجسلیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جووننٹس جو ہے وہ بیروکریٹس کا کام ہے اور وہ کسی اور کو نہیں کرنے دیتے اور یہ جتنے بھی فیصلے معاہدے معاملات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر رول بیروکریسی کا ہے اور بیروکریسی کے جو فیصلے ہیں وہ منسٹر بھی اس کو ماننے کے پابند ہے کیونکہ رول بیزنس یہ کہتا ہے کہ جو بیروکریسی ہے جو سیکٹری آف دا منسٹری ہے یہ یہاں پہ جب پارلیمنٹیرینز آ کے بات کرتے ہیں یہ تمام تر جو رولز آپ نے بتائے ہیں یہ صرف اور صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمز ہیں کہ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جو ہم ریلیسٹک پڑھ لیں پڑھ لیں سر پڑھنے کے لئے تو بہت کچھ ہے آئین پاکستان بھی ہے سب سے بڑا جو اس ملک کو چلانے کے لئے آئین پاکستان نے جس کی پاسداری کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر رہی بلکل آئین پڑھا ہوتا تو پھر یہاں پہ پریزنڈ آف پاکستان سکسٹی تری اے کی ڈبل تشریح نہ مانگتا آئین پڑھا ہوتا تو بلکل آئین کو پڑھا پڑھنے آپ نے بلکل آپ کو نے آئین کو پڑھا ہے اسی طرح اسی لئے جو ہے تین مہینی کے اندر اندر انتہابات بھی ہو گئے تھے بلکل سر بجا فرمایا آپ نے آئین پڑھا ہوتا تو عمران خانتہ کی ایڈوائز پہ صدر پاکستان اس وقت کے وہ آسملیوں کو ڈیزولو نہ کرتے بات یہ ہے کہ آئین کو پڑھتے نہیں ہو جب غیر ملکی مداخلت ہوگی تو پھر اس کے بعد سپیکر کو بھی حق ہے کہ وہ رولنگ کو بائی پاس کریں اور صدر پاکستان کو بھی اختیرات ہے کہ وہ اپنے اختیرات کا استعمال کریں جب آپ بیرونی طاقتوں کو استعمال کریں گے اور بیرونی طاقتوں کے کندھوں با کر اس ملک کے فیصلے کریں گے تو پھر زیری سے بات ہمیں اس طرح کے اقتماد کرنے پڑیں گے ملک سب سے اہم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ابھی ملک پتہ چلتا ہے یہ جو کانگریس نے ریزولوشن پاس کی ہے تو یہ بیرونی انفلوینس نہیں ہے بیرونی طاقت کا استعمال نہیں ہے پاکستان کے اندر سر یہی تو بات ہے ہمارے ملکی کے جب ایک کرف ایک پارٹی کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر مداخلت نہیں ہوتی جب دوسرے کے حق میں آتی ہے تو مداخلت ہو جاتی ہے یہ چیز ہمیں ہوں ٹھیک کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندرونی مسائل ہیں ان کے اوپر صرف ہمارا حق ہے کہ ہم جو بات بھی کریں لیکن ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا انفلوینس ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے خود سے بات کر سکیں ہمیں باہر سے لوگوں کو انوالف کرنا پڑتا ہے اور وہ اگر کوئی بات کہہ دیں تو وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہم اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں غز نیازی صاحب ہمارے صرف موجود ہیں صرف آپ سے میری جاننا چاہوں گی کیونکہ ابھی آپ لوگ کے حکومت ہے جو بھی اتحادی حکومت ہے اس وقت لیکن آپ لوگ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے تمام تر جو آئینی عہدے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں صرف اور صرف ابھی جو تمام تر چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری صرف نون لیکیوں پر آ رہی ہے اگر دیکھا جائے تمام تر صورتحال کو اس سکھ حکومت بڑی مشکل میں ہے چاروں طرف سے اگر جس طرف پر نظر دھوڑائیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا کے کھڑا ہے یہ جو اب دھرنا اس سکھ جماعتی اسلامی کا جاری ہے آپ لوگوں نے مذاکرات پر کر لیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کر پائیں گے آپ لوگ دیکھیں جی ہم جمہوری کی دو گئے ہیں جمہوری پارٹی ہے اور جماعت سلامی پر جمہوری پارٹی ہے پیٹھ کے کوئی نہیں کوئی حل نکل آئے گا جب منہ مذاکرات کی اسٹیبل پر آجت ہے تو سارے مسائل کا حل انشاءاللہ جمہوری پارٹی سیاسی ورنی نکال لیتی ہیں دی جی آئی کے تو علاہ تو ایک بسکسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ پیٹھ کے تو ہمارا بیانیت سارا ختم ہوتا ہے کہ جماعت سلامی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس میں ہم کوئی جم کوئی سائم لائن جو ہے بنا لیں گے کہ کب سے ردیس کرو ہوگا تو کس فکسواری میں کوئی اگرمیٹ ہوا ہے تو یہ ہونے جا رہا ہے سافلور مائدہ جو گلے مہین متوقع ہے تو اس میں جاہرہ ان کی یہ اچھرائی تھی کہ بیدی کو مہنگ اچھی ہے جائے تو اور پھر سیسٹر ورنہ لگا جائیں تو وہ مجبور تھی ہم نے بجیر میں لگا ہے سیکھن یہ کوئی ہے کہ پھر سیسٹر ورنہ لگے رہیں گے ہم ایک ٹیم لنک پاپون کو دے دیں گے کہ اس میں اگلے مہینے سے اس میں ہم کام کرنا چھوک ہو جائیں گے دوسرا ہمارے ایپی پیوز سے بہت چیز رہی ہے ان سے رکیزشن کر رہے ہیں ان کے جو چارجز ہیں وہ اچھا لکم ہو جائیں گے تو کچھ کچھ حوام کو ہم ایک ایک امس کم بیٹھ کے ایک ٹائم کریں بنا لیں گے کہ بجیر میں ریف کب سے شروع جوا گیا جو بھی رہے گے انشاءاللہ مہینے دو میں کافی جو ہے بجیر کی کام در ایڈ ہو جائیں گے اس حوالے سے جو پارٹی کی سینئر اہنما ہے سینئر کے عادت تھے ان کی جانب سے مختلف ٹوئٹس بھی آ رہے ہیں جس میں وہ اس معاملے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ نائن سافیہ زیادتی ہے اور آئی پی پیس کے معاملے کے اوپر بھی سب کا یہ کہہ رہا ہے کہ کونٹریکٹ کو ریویو کرنا ہوگا لیکن یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہوگا اب وہ لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں خاج آسف صاحب کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک سینئر کے عادت ہے کرنا تو انہوں نہیں ہے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرنا ہوگا تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کون کرے گا کون ریویو کرے گا کس کو میسیج دے رہے ہیں اس میں بچے زماج آئی بی پی کرنات پر ایکٹور وہ واپس آگئے ہیں تو کچھ کچھ ٹیم پر لگے گا مسائل تو آپ کے جب پتہ ہے کہ بہت سے پاکستان کیا ہیں ایک دھریں شروع ہو گئے ہیں ایک دھریں کارٹیویٹم دے رہے ہیں سیپی کے بھی کیا ہو رہا ہے بنو میں کیا ہو رہا ہے حکومل کی توجہ ہاتھ طرف ہے لیکن انشاءاللہ سال ایک سال مشکل ضرور ہے پاکستان کی خانے سے لیکن سر ایک سال میں ایک سال میں تو بڑا جو غریب عوام ہے غریب ہے اس کا کیا حال ہوگا نہیں اللہ کرے گا کوئی نے کوئی حال نکال نہیں کوئی نے کوئی حال نکال نہیں مسائل دیکھو ہمیں تو مسائل یہ بیسے میں ملیں ہمارے تو میرے تو سیمپل مجارٹی نہیں ہے ہم اسی پارٹی میں مطاع جائیں آپ دیکھو نا کئی چیزوں پر اب ہم چاہتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کی جو جس پاسک کیلئے جس طرح باعت سے انٹرونشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے باعت سے قرارداتیں پاس پہ رہی ہیں اور پاکستہ یہ پہلے آپ دیکھو سر یوکی کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کیا ہاپتے ڈیٹ کے اندر ایک بڑی قراردات وہاں سے بھی منظور ہو جائے گی نہیں وہی نا تو پھر کتا پریشر آئے گا حکومت کے اوپر باعت سے مداخلت ہو رہی ہے اچھا یہ مداخلت ہے بھی مداخلت ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں گورنمنٹ ہم چاہتے تھے کہ ایسی پارٹی جس کی خلاف بہترک شوایت ہیں فارم پڑنیں گئے قرارداتیں ہیں ایسی پارٹی کو تو چاسی پارٹی کہنے نہیں یہ پابندی لگنے چاہیے تو صرف پابندی کیوں نہیں لگا سکے یہ معاملہ تو پارلیمنٹ سے بھی باہر نکل گیا پابندی کیوں نہیں لگ سکی میرے کہنے کے مطلب ہے کہ ہمیں بڑا مشکل سیجھ چلنا ہوتا ہے تمام کو ساتھ رکھے چلنا ہوتا ہے پارٹی میں پہنے کہا کہ ٹھیک ہے پابندی لگے ہیں پھر ان کی پارٹی کوئی ڈسکرشن ہے تو انہوں نے کہا یہ پارٹی میں پابندی نہیں لگنے چاہیے تو یہ چند مسائل ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے اگر آپ ایک شخص ہے اس کا نام بدل دیں گے اس کے ساتھ اس کا دوسرا نام چل جائے گا تیسرا یہ تو ختم ہو نہیں سکتی تو یہ کرنے کا پرپس کیا تھا یہ پارٹی ختم کر دینا یا اس کو بیان لگا دینا اس سے تو عمامی مسائل نہیں حل ہوں گے نا نہیں دشمن اناصر کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی خلاف جو بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو تو ہم کچھ بھی کرنے میں ناکام ہیں دیکھا نا ایک بندہ چلو بیرون سازشیں علیہ دا ہے ٹھیک ہے ہم مہاریز کا ملوری سمجھیں کہ ہم ملور پر ناکام ہوئے ہیں کہ ہمارے وزیر سازشیں ناکام نہیں کہ جو آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے جو ہمارے چھپس الار کو جو گالیاں دے رہے ہیں اور اس پر جو سوشل ویڈیو پر ایک سینڈ بنائے جا رہے ہیں ٹروڑنگ ہو رہی ہے تو اس کا کون ذمہت آ رہے ہیں ایک بندہ جس کے ٹوٹر جو ہے وہ مہرکہ سے ہینڈل کیے جا رہا ہے آپ اندازہ لگے ہیں کہ ایسے پارٹی میں بند نہیں لگنے چاہیے تو میرے کہنے کا مطلب چاہیے ہے کہ ہم بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ شیاسی جماعت بنے پی ٹی آئیو ہمارے ساتھ ویسے وزاکرات کرے لیکن وہ بات نہیں ان کو کیا کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا ہے تو سر وہ بیٹھ جائیں گے ان کا تو یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دے دے دیں گے ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں آپ کے پاس ہمارے سے زیادہ سٹیٹیں ہیں پیچھے ہٹ گئے کہتا ہے کہ پیپس پارٹی کے غیر بنانے سکتے ہیں اگروں کے ساتھ بنا رہی تو پھر ہمارا پیانی غلط ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہمیں یہ لوگ جو ہمیں شہابات دے رہے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیو شہابات میں دے رہی ہیں یہ پھر ہمارے خلا ہو جائے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی چیز دے آتا پیپس پارٹی دے آتا آتا آ لیا یہ مسائل ہیں اللہ یہ پانچھے میں نے یہ سال کچھ رکھا ہے کہ اس سے پہلے عوام کو لیے دیں اب مریم صاحبہ نے سولر کی وہ سکیم شروع کیا ہے کہ دو سو پانچ سو ہیلٹ تک جلدی جلدی سولر کے عوام سولر کو آپ کو بیجی کے بارے دینا ہی نہ پڑے تو ہم ہاتھ چیز پہ ہر باہت پہ کام کریں یہ نشہ ہے تو کیپکی میں بھی گنڈا پور صاحب نے لے لیا خیر اس کے اوپر تو ہم مزید ڈسکیشن بھی کریں گے ملک صاحب آپ کے طرف میں آنگی بات ہو رہی ہے احتجاج کی دھرنوں کی تو پانچ اگست کو خان صاحب کا ایک سال مکمل ہو رہا ہے جیل میں تو ایک گرینڈ جو ہے وہ دھرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی دیکھیں جی اجازت ملے یا نہ ملے انہوں نے ہمیں کبھی اجازت نہیں دی تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اب جب ہی غوث نیاسی صاحب یہ ٹی وی پر تو ضرور کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے جس طرح سے ان کو بھی بجلی کبھی لائیا ہوگا یہ بھی چاہتے ہوگا کہ جماعت اسلام کے مطالبہ تسلیم ہو جائیں اور جہاں تک رہی بات انہوں نے کہی تھی ورسے کی بات مجھے ایک بات بتائیں کہ بزرگ ہیں ہمارے انیس سو اٹھاسی سے لے کر آج تک ٹو پارٹی سسٹم تھا اور پاکستان کا ساری نظام ان دو جماعتوں نے چلایا ہے ہمیں تو تین سال حکومت بڑی مشکل سے ملی ہے تو ورسہ تو بنایا ہوا ہی نہیں کا ہے بگاڑا ہوا ہی نہیں کا ہے پچھلے سولہ مہینے ان سانہزانوں کی حکومت تھی اور آج انہوں نے آج ان کے پاس حکومت ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرے ہمارے اوپر یہ ملبا کیوں ڈالتے ہیں دوسری جہاں تک رہی پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے بعد تو سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں میڈم کہ یہ ان کا خواب ہے آپ اس طریقہ انصاف کو دس زفعہ بین کر دیں یا آپ عوام کے دلوں سے طریقہ انصاف کو اور عمران خان کو کیسے بین کر سکتے ہیں سر عوام کے دلوں سے تو شاید کہیں نہ کہیں ریموو ہو چکی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی میں بار بار اس بات کو دورانی ہوں کہ کافی جلسوں کے گھونچ سنائی تھی کہ آج دھرنا ہو رہا ہے آج جلسہ ہو رہا ہے آج احتجاج ہو رہا ہے لیکن ہمیں ریسپونس وہ والا نظر نہیں آیا ہے جو آنا چاہیے تھا میڈم میں آپ کو اس کی بات بتاتا چلوں کہ میں آٹھ فروری کا آپ انتخاب دیکھ لیں کہ آپ نے ایک طرح سے پارٹی کو بین نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ کے ہر حلکے کے اندر کسی کے پاس چمٹے کا نشان تھا کسی کے پاس بینگن کا نشان تھا کسی کے پاس تکیے کا نشان تھا کسی کے پاس سرنگ کا نشان تھا کسی کے پاس جوتے کا نشان تھا تو پھر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے اس نشان کے اوپر مہرے لگائیں اور آپ نے ہمارے منڈیٹ کو چورایا ہے اور آپ اگر ہمارا منڈیٹ چوری نہ کرتے تو آج انشاءاللہ ہم حکومت پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا اور ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں ہم اپنا رونا دھونا نا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ نے تو ایک وطیرہ بنا رکھا ہے کہ ہماری حکومت تھی تو آپ روتے تھے اب آپ کی حکومت تو پھر بھی آپ روتے ہیں میری سمجھے تو باہر رکھے آپ کو پھر کون آپ کے مسئلے حل کرے گا ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو عوام کے مسئلے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں ہم تو عوامی لوگ ہیں عوام سے آئے ہوئے لوگ ہیں ہمارا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے جب کریں گے جب آپ کی عوام پذیر آئی نہیں ہوگی تو آپ اسی طرح کے فیصلے کریں گے اور پھر آکر ٹی وی پر بیٹھ کے روئیں گے اور تو آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور جہاں تک انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا گیا انشاءاللہ دسمبر تک یہ گھر چلے جائیں گے اور انتخابات نئے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ایک پکا ریلیف ملے گا جس سے پاکستان کے حقیقی نمائندے آئیں گے سب تو کیسے ریلیف دی دیں گے اتنے مسائل آئی پی پیز کے کانٹریکٹ اگر ہم اسی ایک چیز کو پکڑ لیں ایک پوائنٹ کو تو کیسے مسائل حل کیے جائیں گے دیکھیں مرنا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا اگر ہماری حکومت میں جانگیر ترین صاحب تھے ہماری پارٹی کے بڑے سینئر قیادت میں سے وہ شامل تھے سبتین خان صاحب تھے علیم خان صاحب تھے لیکن خان صاحب ان چیزوں سے بالا اطاق رکھتے ہیں ان سب معاملات کو وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو اور اپنی عوام کو رکھتے ہیں بزار صاحب بھی تھے بزار صاحب ہو جاتی ہیں جی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہوئی یہ غلطیاں انشاءاللہ جو ہم نے غلطیوں سے سیکھیں انشاءاللہ ان کی طرح نہیں کے تین تین دفعہ کھومتیں کر کے اپنی غلطیاں کو پھر بربار بار کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بدر صاحب آپ کی طرف میں آنگی ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں دوسری طرف ابھی صحت کا جو شعبہ ہے اس کو صحبو کو دینے کی ذمہ داری کا اعلان کر دیا گیا ہے ساتھے ساتھ کشمیر اور گلگت بلتستان کی گربات کی جائے تو وہاں پر بھی وزارت زم کرنے کی حوالے سے بات کی جاری ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر آپشن ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے کشمیر کی بات کی جائے وہاں کی وزارتوں کو زم کر دیا جائے تو یہ زیادہ پریشر اور بڑن نہیں آ جائے گا حکومت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایٹیندھ ہمینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن آف پاور تھی اور بہت زیادہ بلکہ سیونٹیندھ کے قریب منسٹریز جو ہیں ان کو صوبوں میں زم کر دیا گیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوئی اگر پہلے ہو جاتی تو آج یہ پرابلم نہیں آنے تھی یہ جو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ ہے یہ تو پروینگ سبجیکٹ بن گیا ہوا ہے اور یہ صوبوں کو بلکہ صوبوں کے اندر بھی اس کو یونین کامسل لیول تک جانا چاہیے اور وفاق جو ہے وہ پھر جب آپ اس سبجیکٹ کو اپنے پاس رکھتی ہے تو بہت سارے معاملات میں رکافتیں اور چیک ان بیلنس میں کمی آتی ہے ان کی پرفارمنس میں کمی آتی ہے صوبے اپنے جو فیصلے ہیں وہ خود نہیں لے سکتے تو اس کو تو یا تو پہلے دن ہی ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کو اگر یہ ایٹیند منڈمنٹ کا حصہ نہ بناتے وفاقی سبجیکٹ ہی رہنے دیتے تو اچھا ہوتا لیکن چونکہ ایٹیند منڈمنٹ کے بعد اس کو پروینچل سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے تو اس کو ڈیزولف کر کے اس کو صوبوں کو بزم کر دینا چاہیے صوبوں میں اور اس کو ان کو دینا چاہیے اختیارات کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں اسی طرح کشمیر اور گلگت بلدستان ہے آپ ان کو بھی رائٹس دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں کیونکہ جب وفاقی حکومت کا کوئی ایک نمائندہ بیٹھ کے وہاں پہ کنٹرول کرتا ہے تو وہاں پہ پھر ڈیسین میکنگ میں پرابلم آتی ہے اور جب ڈیسین میکنگ ہم نے دیکھا کہ میں ہم نے یہ جانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گلگت کی اگر بات کی جائے اور کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر اتنے مسائل ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم بار نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اگر ایسے میں دونوں کی وزارتوں کو ضم کر دیا چاہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس مشکل ٹائم میں جب مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں تو مزید کسی بھی انتشار کی یا اس چیز کی متحمل ہے اس وقت حکومت دیکھیں اس کا طریقہ کار کوئی اور بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ جو کہ ان کو امپاور کرنا چاہیے امپاور کرنے سے ان کی ڈیسین میکنگ جو پولیسی میکنگ ہے آگے اس کی سٹریٹیجائزنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہتری آئے گی بہت سارے ایسے ڈیسینز یا اس کی امپلیمنٹیشن آکے اُدھر رکھ جاتی ہے لوکل لیول پہ جب اس کا اپروول یا اس کی پرمیشن کا گرانٹ ہونا فیڈل گورنمنٹ کے اوپر تیہ ہو جاتا ہے اور وہ جب وہاں پہ ایک بیروکریٹک ٹکاوٹے آ جاتی ہے تو پھر چیزیں آگے نہیں چلتی اب دیکھیں کشمیر کے اندر پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اتجاج آیا نوک باہر آئے کہ کشمیر سے بجلی بنتی ہے لیکن وہاں پہ ان کو بجلی مل لی رہی تھی اگر مل رہی تھی تو مہنگی تھی تو ایٹ دہ اینڈ آف دہ ڈے یہ تو میٹر اسی ٹائم فیل فور ریزولو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر اگر ڈیلے کیا گیا سال ڈیڑھ سال دو سال کا تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس لئے بہتر ہے کہ ان تمام سوکوں کو ملک صاحب اس پر آپ کیا پوائنٹ دیں گے کہ جس طرح سے بھی بدر صاحب نے بھی کہا کہ ان دونوں جو کشمیر اور بالخصوص گلگت کے ہم بات کرتے ہیں ان کو امپاور کرنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ان کو ضم کر دیا جائے گا دونوں وزارتوں کو تو اس سے یہ امپاور ہو سکیں گے یا مزید مسائل جو ہے وہ بڑھیں گے دیکھیں نہیں میں تو بنیادی طور پر آپ کو ایک سچی بات بتاؤں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ صوبوں کو پاورفل ہونا چاہیے وفاق کے ماتہت نہیں چاہیے صوبہ ہی خود مختیاری بہت زیادہ ہونے چاہیے لیکن میں اٹھارویں تربیم کے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے میں بہت خلاف ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ وفاق کے مفاد میں ہیں جیسے کہ بدر صاحب نے بھی کہا میں ان کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کم از کم ایڈیوکیشن اور اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلٹ ایڈیوکیشن اس کو وفاق کے پاس نہیں سوپنی چاہیے اور اسی یہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اچھے کیسے ہوگیا ناظرین آج کے پروگرام ڈائلوگ سے مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد